بسم الرحمن الرحیم سر چپٹر نمبر ٹو کو جہاں وہ سٹار کریں تو ان کی ریکویسٹ پہ جہاں وہ یہ چپٹر سٹار کر رہا ہوں نیوٹنز لاز آف موشن اب یہ دیکھو نیوٹنز کے لاز جہاں وہ بسیکلی میکینکس کے ایکسیمز کل آتے ہیں یہ سٹونٹس ہمارے پاس نیوٹنز لاز آف موشن بسیکلی کیا ہیں یہ ایکسیمز آف میکینکس بھی ہیں یعنی اب ایکسیمز کیا ہوتے ہیں وہ بنیادی چیز جو ہم کنسلر کر لیتے ہیں جس کی بنیاد پہ ہم تھیوری کو ڈیویلپ کرتے ہیں جنہی کہ جس کے اب آپ یہ کہلیں کہ ان کی اپروف کیا ہمیں ضرورت نہیں ہیں یہ اس کے ایکسیمز ہیں یہ کنسیڈر کر کے میکینکس آگے جو ہے وہ چلتی ہے جو کہ بنیادی ہمارے پاس نیوٹنز لاز آف موشن ہیں اب نیوٹن جو ہے وہ فسٹ لا کیا ہے ان کو تھوڑا بہت جو ہے وہ ہم ساتھ ساتھ بات کرتے جاتے ہیں اب یہ دیکھیں نیوٹن نے یہ کہا تھا جب تک کوئی نیوٹنز جو ہے اس کے اوپر نہیں لگتی تو اس وقت تک باڈی اگر ریسٹ پہ ہے تو وہ ریسٹ پہ رہ گا موشن میں ہے تو وہ یونیفارم موشن کے ساتھ جو ہے وہ موو کرے گا ٹھیک ہے یہ نیوٹنز جو ہے وہ فسٹ لا تھا پھر جو ہے وہ نیوٹن نے سیکنڈ لا جو دیا نیوٹن سیکنڈ لا یہ تھا کہ ریٹ آف چینج آف مومنٹم وہ کس کے اقل ہوتا ہے وہ فورس کے اقل ہوتا ہے ٹھیک ہے ریٹ آف چینج آف یعنی کہ جو فورس لگتی ہے بسیکلی وہ کیا کرتی ہے اس کی ویلاسٹی کو چینج کرتی ہے ویلاسٹی کو چینج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مومنٹم چینج ہوتا ہے کیوں کہ مومنٹم میس اور ویلاسٹی کا پروڈکٹ ہوتا ہے اس لیے نیوٹن نے یہ کہا نیوٹن سیکنڈ لا کے مطابق ایک تو یہ آپ ریلیشن پڑھتے ہیں نا ایف ایز ایکل ٹو ایم اے یہ نیوٹن سیکنڈ لا کے مطابق یہ بھی ریلیشن ہے دوسرا یہ ہے کہ ایف جو ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ایف ایز ایکل ٹو ڈی اوور ڈی ٹی آف ایم وی ڈی ٹی اوور ڈی ٹی آف ایم وی اور ایم وی بیسیکلی جو ہے وہ میس اور ویلاسٹی کا پروڈکٹ ہے جس کو جو ہے وہ کیا لکھتے ہیں پی تو ڈی اوور ڈی ٹی آف پی یہ کیا ہوتا ہے یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے یہ فورس ہے تو فورس جو ہے وہ بیسیکلی کس کے ایکل ہوتی ہے ریٹ آف چینج آف مومنٹم ہوتی ہے فورس کیا ہوتی ہے ریٹ آف چینج آف مومنٹم ہوتی ہے اور ایف ایم ایز انڈی پرنٹ آف دی ٹائم ٹی ٹھیک ہے تو اس کو ہم جو ہے وہ کیا لکھ سکتے ہیں پھر اگر ایم جو ہے وہ ٹائم اوپر انڈی پرنٹ ہے تو اسی ایک ریلیشن کو جب آپ ڈیریویٹر میں لکھتے ہیں ایف ایز ایکل ٹو ایم ڈی وی اوور ڈی ٹی تو یہی سٹوڈنٹس وہ کیا بن جاتا ہے اے بن جاتا ہے اس ایکل ٹو ایم اے تو ایف ایز ایکل ٹو کیا آجے گا ایم اے آجے گا پھر جو ہے وہ نیوٹن تھرڈہ یہ ہے کہ تھرڈہ ایوری ایکشن ہے ایوری ایکشن باٹ اوپوزیٹ انڈیریکشن مثلا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک فورس ہے اور یہ بھی فورس ہے اب جو باڈی ٹو ون ون جو ہے وہ ٹو پہ لگاتا ہے اور جو ٹو ون پہ لگاتا ہے دونوں ایکل ان مینگنیچوڈ باٹ اوپوزیٹ انڈیریکشن ہیں اس کو جہاں وہ ہم کیا کہتے ہیں نیوٹن تھرڈہ کہتے ہیں یعنی کہ ایکشن اینڈ ری ایکشن بہت ہار ایکل ان مینگنیچوڈ باٹ اوپوزیٹ انڈیریکشن تو یہ سٹوڈنٹس تھوڑی سی نیوٹن لاس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس کا انڈرڈکشن تھا جو کہ آپ لوگوں نے بار بار پہلے جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں اور ان کو بسیکلی ایکسرمز آف میکینکس بھی کہتے ہیں اس لئے ایکسرمز کہتے ہیں کہ جتنی میں میکینکس ہے ان کو کنسیڈر کر کے آگے جو ہے وہ چلتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس دو ٹرمز ہیں ایک ہے فورس اور ایک ہے میس ان دونوں کو کلیر کرنا بھی جو ہے وہ سٹوڈنٹس ضروری ہے فورس کیا ہوتی ہے فورس وہ ایجنٹ ہے جو باڈی کے اندر چینج لے کے آتا ہے اس کی سپیڈ کو چینج کرتا ہے اس کی پوزیشن کو چینج کرتا ہے اس کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں فورس کہتے ہیں اور میس جو ہے یہ کونٹیٹی ہے کونٹینڈ جو باڈی جو ہے وہ کونٹینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے میس جو ہے وہ ہمارے پاس کونٹیٹی آف میٹر ہے میٹر کی کونٹیٹی جو ہے وہ میس ہے فورس وہ ایجنٹ ہے جو باڈی کے اندر جو ہے وہ کیا پیدا کرتا ہے موشن کو جو ہے وہ پیدا کرتا ہے فورس جو ہے اس کا یونٹ جو ہے وہ ہم نیوٹن میں لکھتے ہیں اور میس کا یونٹ جو ہے وہ کس کے اندر ہوتا ہے کیجی نیوٹن جو ہے وہ ون نیوٹن فورس ہوتی ہے یعنی کہ فورس ون نیوٹن ہوگی اگر وہ ایک کیجی میس پیکٹ کرے اور اس میں ون میٹر پار سیکنڈ سکیر جو ہے وہ ایکسلریشن جنریٹ کرے تو اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ فورس جو ہے وہ کیا ہے وہ ون نیوٹن ہے باقی اس کا یونٹ جو ہے وہ ڈائن بھی یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے صرف اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈائن کے لیے یہ میس جو ہے وہ گرام بن جاتا ہے اور یہ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ سینٹی میٹر اور پر سیکنڈ سکیر آ جائے تو اس کو جو ہے وہ نیوٹن کی بجائے جو ہے وہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ ون ڈائن جو فورس ہے اب سٹونٹس ہم بات کرتے ہیں انرشل فریمز آف ریفرنس یا ابسلیوٹ موشن کی بات کرتے ہیں اب یہ دیکھیں جب بھی ہم موشن کو ڈسکس کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم جو ہے وہ کسی فریم آف ریفرنس کی بات کرتے ہیں جیسے آپ کمرے کے اندر بیٹے ہوئے ہیں تو وہ کمرہ آپ کا کیا ہے فریم آف ریفرنس ہے اور گاڑی کے کمرے میں آپ بیٹے ہوئے ہیں اس کے جو ہے وہ ایک کیبن میں بیٹے ہوئے ہیں تو اب آپ یہ باہر دیکھیں تو فریم آف ریفرنس جو ہے وہ کیا ہو جائے گا چینج ہو جائے گا اور وہ جو کمرے کا اندر آپ بیٹے ہوئے ہیں تو وہ آپ کا فریم آف ریفرنس جو ہے وہ کیا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی بھی تھیوری ڈیویلپ کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم جو ہے وہ اس کے فریم آف ریفرینس کی بات کرتے ہیں کہ وہ فریم آف ریفرینس کس کے اندر یہ موشن جو ہے وہ اسی سے جو آپ کی جو ہے وہ کلاسیکل ریلیٹیوٹی تھیوری اور سپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی جو ہے وہ سامنے آتی ہے نیوٹونین اور نان نیوٹونین کا ورڈ جو ہے وہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ سنا ہوگا یہ الفاظ آپ لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو بارال یہ ہے کہ ابھی ہم نے جو بات کی ہے وہ نیوٹنز لاز کی بات کی ہے ٹھیک ہے تو نیوٹن لاز کے جتنے بھی پاسچولیٹ سے ہیں وہ جو ہم نے تین نیوٹنز لاز جو ہے وہ ڈیفائن کی ہیں بیسیکلی وہ نیوٹنز لاز کے جو ہے وہ پاسچولیٹ سے ہی ہیں اس میں ہم نے یہ ہماری جو ہے وہ کنسیڈریشن یا ازمشن یہ تھی کہ all the measurements of the observation are taken with respect to a coordinate system اور frame of reference which is fixed in space یعنی کہ ہم نے جو frame of reference لیا ہے وہ کیا ہے fixed in space ہے ٹھیک ہے یعنی کہ جتنی بھی ہم نے وہ جو تین نیوٹنز کے پاسچولیٹ کی بات کی ہے تو وہ بیسیکلی کس کے اندر ہے fixed space کے جو reference سے ہے وہ کیا ہے fixed in space ہے space کے اندر جو ہے وہ fixed ہے ٹھیک ہے جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں absolutely at rest ٹھیک ہے کیا ہے absolutely at rest at rest یعنی کہ ہم نے اس کو moving consider نہیں کیا بلکہ کیا consider کیا ہے absolutely at rest ہے جیسے جو ہے وہ آپ earth کے اوپر earth کو آپ ہم جو ہے وہ consider کرتے ہیں کہ earth جو ہے وہ کیا ہے کس کے اوپر ہے rest کے اوپر ہے حالانکہ آپ لوگوں پتا ہے کہ earth کیا ہے move کر رہی ہے لیکن اس کے اندر ہم نے جو ہے وہ اس نے کیا consider کیا ہے کہ جس frame of reference کی بات ہوئی ہے وہ frame of reference جو ہے وہ fixed in space ہے یا دوسرے لفظوں میں absolutely at rest ہے یا اس کے اندر کوئی change نہیں آرہی دوسرے لفظوں میں net force جو ہے وہ کس کے equal ہے وہ zero کے equal ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو assumption ہے کہ space or motion is absolute یعنی کہ جو motion ہے وہ basically کیا ہے relative نہیں ہے بلکہ کیا ہے وہ absolute motion ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں جیسے میں نے پہلے بھی بات کی کہ یہ rest پہ تو نہیں ہو سکتی جیسے آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور گاڑی میں بیٹھے ہوئے آپ جو ہے وہ اس کے اندر جو جتنے بھی مسافر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے آپ rest میں ہیں لیکن جب آپ گاڑی سے باہر دیکھتے ہیں آپ کا frame of reference change ہوتا ہے تو وہ جو ہے وہ کسی speed کے ساتھ جو ہے وہ گاڑی کیا کر رہی ہوتی ہے move کر رہی ہوتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ یہ absolute motion ہو بلکہ یہ جو motion ہے وہ کیا ہوتی ہے relative motion ہوتی ہے برحال یہ ہے کہ جس کے اندر ہم نے نیوٹنز کو جو ہے وہ consider کیا ہے لاز کو اس کا جو frame ہے اس کو ہم کیا کہیں گے نیوٹونین frames of reference کہیں گے ٹھیک ہے کیا کہیں گے نیوٹونین frame of reference یا inertial frame of reference بھی کہیں گے inertial کا مطلب یہ ہے کہ وہ at جو frame of reference ہے وہ کیا ہے وہ fixed in space ہے یا دوسرے لفظوں میں وہ absolutely at rest ہے یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی بھی acceleration generate نہیں ہو سکتا اور اس کی بنیاد پہ جو theory تھی اس کو جو ہے وہ students کہتے ہیں classical principle of relativity classical principle of relativity لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں جیسے میں نے پہلے بات کی کہ ارتھ جو ہے وہ ہمارے پاس exactly جو ہے وہ inertial system نہیں ہے بلکہ جو ہے وہ ارتھ کیا ہے یہ move کر رہا ہے ٹھیک ہے تو non inertial system جو ہے ان کو جو ہے وہ under discussion لے کے آئیں گے اور اس کے اندر جو ہے وہ ویڈیوز مجود بھی ہیں جس میں ہمارا جو chapter number six ہے وہ deal کرے گا اور chapter number six میں پہلے جو ہے وہ students پڑھا چکا ہوں یہ جو students کی کچھ request تھی کہ جو chapter number two کو جو ہے وہ پڑھائیں تو ان کی request پہ جو میں نے جو ہے وہ start کیا ہے بہرحال یہ ہے کہ جب ہم جو ہے وہ بات کریں گے اس کے اوپر inertial کے non inertial frame of reference کے اوپر تو اس کی بنیاد پہ جو ہمارے پاس theory آئے گی وہ special theory of relativity ہوگی تو یہ کچھ تھوڑی سی بنیادی باتیں تھیں جو کہ mechanics کے اندر جو ہے وہ consider کی جاتی ہیں اب ہم جو ہے وہ اس کے بعد students work کو جو ہے وہ define کریں گے اور اس کی relation کو جو ہے وہ find کریں گے